اسلام علیکم ایک دفعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہو مکہ معظمہ تشریف لائے جمعہ کو دارو ندوہ میں داخل ہوئے اور پھر مسجد الحرم جانے کا ارادہ کیا کیونکہ دارو ندوہ سے مسجد الحرم کا فاصلہ کم تھا بہرحال روانگی سے پہلے اپنے چادر گر میں ایک کونٹی پر ڈالی تو وہاں آپ رضی اللہ عنہو کے کچھ پالتو کبوتر بیٹے تھے جن میں ایک کبوتر کہیں سے اڑ کر آ گیا تھا آپ رضی اللہ عنہو کے کبوتر تو بیٹے رہے مگر باہر سے آیا ہوا کبوتر چادر سے ڈر کر اڑ گیا اور کچھ فاصلے پر ایک ٹہنی پر جا بیٹا جیسے ہی وہ وہاں بیٹا سامنے اسے ڈس لیا اور وہ وہیں ڈیر ہو گیا یہ سب کچھ دے کر حضرت عمر رضی اللہ عنہو مسترب ہو گئے جمعہ کی نماز سے فارغ ہو کر حضرت عمر رضی اللہ عنہو نافع بن عبدالحارس رضی اللہ عنہو کو ساتھ لے کر حضرت عثمان غری رضی اللہ عنہو کے پاس پہنچے اور اپنے پریشانی اور بے کراری کے متعلق تمام قصہ بیان کر دیا اور کہا کہ میرے دل میں بار بار یہ خیال آ رہا ہے کہ میں نے اس کبوتر کو ایسی جگہ سے اڑا دیا جہاں وہ محفوظ تھا اور ایسی جگہ جانے پر مجبور کیا جہاں موت اس کا مقدر بن گئی حضرت نافع رضی اللہ عنہو نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہو سے کہا کہ آپ رضی اللہ عنہو کی اس کے کفارہ میں دو دانتی بھورے بکری کے صدقہ کیے جانے کے بارے میں کیا رائے ہے کہ آپ اس کا فیصلہ امیر المومنین کو دیں یہ سن کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہو بین عفان نے فرمایا میرا بھی یہی خیال ہے لہٰذا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہو نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہو کے فیصلے پر مطمئن ہو کر صدقہ دے دیا اور پرسکون ہو گئے یہ تھی دوستو صحابہ کرام کی رحم دلی اور اللہ سے خوف دوستو اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی تفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ